بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب کے حوالے سے جو وائس چانسلر ہیں صاحب کا پنجاب یونیورسٹی کے جنہوں نے ایک بڑے لمبے عرصے کے لیے پنجاب یونیورسٹی کو سرو کیا ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا گیا تھا باقی جو ریجسٹار تھے پنجاب یونیورسٹی اور اس کے علاوہ باقی جو ملازمین تھے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں اور دوہزار اٹھارہ میں ان کو عرص کر لیا گیا تھا آج اس ریفرنس کی سماعت تھی ڈاکٹر مجاہد کامران اور باقی ملزمان عدالت میں پیش ہوئے ڈاکٹر مجاہد کامران کے خلاف الیگیشن کیا ہے اس کے جو ڈیفنس ہے وہ کیا ہے ڈاکٹر مجاہد کامران کی طرف سے اس پر بات کرنے سے پہلے میں آج کی سماعت کے حوالے سے آپ کو مجاہد کامران نے ایک درخواست فائل کی ہوئی تھی ایکیوٹل کی بریت کی اور یہ جو درخواست تھی یہ اس نئے باڈینس 2019 کے تحت فائل کی گئی تھی جس کے تحت جو بیرو کریڈ سے ان کو ریلیف دیا گیا تھا لیکن یکم میں 2020 کو جب لاسٹ ڈیٹا فیرنگ تھی اس کے اوپر ڈاکٹر مجاہد کامران نے اپنی درخواست واپس لے لی تھی لیکن باقی ملزمان کی درخواست جو بریت کی درخواستیں وہ پینڈنگ ہے اور ان کے اوپر دلائل مکمل ہو گئے ہیں اور عدالت نے مزید آرگومنٹس کے لیے چار جون کو طلب کر لیا ہے نیب پروسیکیوٹرز کو اور عدالت نے کہا ہے کہ پہلے بریت کی درخواستوں کو ہم ڈیسائیڈ کریں گے اور اس کے بعد ٹرائل کی مزید کاروائی کو چلایا جائے گا حالانکہ سیم اپلیکیشنز تھی ایکیوٹل کی ڈاکٹر مجاہد کامران کی طرف سے بھی اور جو باقی اس میں ملزمان ہیں ان کی طرف سے بھی جو درخواستیں تھی لیکن ڈاکٹر مجاہد کامران نے اپنی درخواست واپس لے لی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں ٹرائل کو فیس کروں گا اور فیس کر کے میں جب فائنلی کنکلیوزن ہوگا اس ٹرائل کا تو میں ایکیوٹ ہو جاؤں گا میرے خلاف جو کیس ہے وہ جھوٹا ہے اس لیے میں ایکیوٹل کی درخواست کو اپر علائے نہیں کرتا ڈاکٹر مجاہد کامران جو کہ بڑا نام ہے ہمارے ہاں ایڈوکیشن میں اور فیزکس میں ان کا بہت بڑا نام تھا اور ان کو ستارہ امتیاز بھی ملا ہوا ہے اور انہ نے بڑا سرف کیا ہے پنجاب یومسٹی کو بھی لیکن جہاں پر آپ کسی بھی شخص کے بارے میں ان کی جو نیک نیتی ہے یا ان کی جو کیپابلٹی ہے جو اپنی فیلڈ میں ان کا مقام ہے وہ اپنی جگہ لیکن اگر کوئی بھی ایلیگل اپوانٹمنٹس کرے گا اگر کوئی بھی اپنی اتھارٹی کو میسیوز کرے گا تو اس سے پوچھا جانا بھی بنتا ہے جب ڈاکٹر مجاہد کامران کو پگڑا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہتھکڑیاں لگا کر ان کو پیش کیا گیا تھا نیب عدالت میں جس کے اوپر ہمارے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی سپریم کورٹ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا تھا جس پر اپالوجی جمع کروای تھی سپریم کورٹ میں نیب کی طرف سے اور جب ڈاکٹر مجاہد کامران کی درخواستیں پینڈنگ تھی زمانت کی نومبر دوہزار اٹھارہ میں لاہور ہائی کورٹ میں علی باکر نجفی صاحب نے فرمایا تھا اس وقت نیب سے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کو آپ پھتکڑی لگا کر عدالت میں پیش نہ کیا کریں جو ان کے علاوہ باقی ملزمان تھے اس ریفرنس میں اس میں جو ریجسٹار تھے صاحب کا پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر اورنگزیب آلمگیر وہ ملزم ہے وہ بھی پیش ہوئے ڈاکٹر لیاکت علی بھی پیش ہوئے ڈاکٹر راس مسود بھی پیش ہوئے ڈاکٹر امین اختر ایز ویلیز ایڈیشنل ریجسٹار ڈاکٹر کامران عابد بھی پیش ہوئے یہ سارے لوگ زمانت پر ان کو نومبر دوہزار اٹھارہ میں زمانت پر رہا کیا گیا تھا اس کیس کا تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سٹوڈنٹ تھا پنجاب یونیورسٹی کا اس نے لہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی گئی تھی اور اس کے اندر الیج یہ کیا گیا تھا کہ وائس چانسلر ڈاکٹر مجاہد کامران اور یہ جو باقی ملزمان ہے انہوں نے مل کر چار سو چون لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہے پنجاب یونیورسٹی میں گریڈ سترہ اٹھارہ میں اور گریڈ سولہ میں اور یہ ساری کی ساری جو اپوائنٹمنٹس ہیں یہ جو برتیاں ہیں یہ غیر قانونی ہیں جو پروسیجر تھا اور اس پروسیجر کو ڈاپ نہیں کیا گیا یہ جو ان کے اپنے لوگ تھے ان کے فیورٹ لوگ تھے ان کے ریلیٹیوز تھے ان کے دوست تھے ان کو نوازا گیا ہے ان برتیوں میں ان اپوائنٹمنٹس میں اور جو پروسیجر تھا اس پروسیجر کے تحت برتیاں نہیں ہوئی اپوائنٹمنٹس نہیں ہوئی اور یہ سارے کا سارا جو پروسیجر ہے یہ غیر قانونی ہے تو اس وقت لاہور ہائی کورڈ نے آرڈر کیا تھا نیب کو کس کے اوپر انکوائری کی جائے اس میٹر کو انویسٹیگیشن کی جائے اور اگر ان کے خلاف کاروائی بنتی ہے تو کاروائی کی جائے یہ زیادہ تر اپوائنٹمنٹس گریڈ سترہ کی تھی لیکن اس میں کچھ بڑی اپوائنٹمنٹس بھی تھی جیسے ڈاکٹر شازیہ کی اپوائنٹمنٹ تھی بطور پرنسپل لاہ کالیج پنجاب انویسٹی لاہ کالیج کی ان کو پرنسپل تائینات کیا گیا تھا یہ وہی ڈاکٹر شازیہ ہیں جن سے شادی ہوئی تھی سیکنڈ میریج ہوئی تھی ڈاکٹر مجاہد کامران کی اور کیونکہ ہم سٹوڈنٹ ہیں سیورٹی وہاں پر ایڈمنسٹیشن تھی اس میں جماعت اسلامی کا بہت بڑا ہاتھ ہے جمعیت کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور یونیورسٹی لاہ کالیج میں ان کا بہت زیادہ اثر رسوخ تھا انفلوئنس تھا ڈاکٹر مجاہد کامران نے جو جب بھی وہاں پر کوئی کام کیا جب بھی جمعیت کے کوئی فنکشنز وغیرہ ہوتے تھے تو اس کے اوپر ڈاکٹر مجاہد کامران نے ہمیشہ مخالفت کی تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یونیورسٹیوں کے اندر طلبہ تنظیموں کا کوئی کام نہیں ہے کوئی بھی سیاسی جماعت یونیورسٹی سے باہر بیٹھ کر یونیورسٹی کے اندر کے محول کو خراب نہیں کر سکتی پھر آپ نے دیکھا کہ جمعیت کے لوگوں کا لوگ دہشتگردی بھی ملووث تھے اور مختلف ہوسٹلز سے دہشتگردوں کو پکڑا گیا تھا جن کا بیگرانڈ جمعیت کے ساتھ تھا یہ ساری کے ساری چیزیں آپ جانتے ہیں تو ڈاکٹر مجاہد کامران اور ڈاکٹر شادیہ کے اوپر بہت زیادہ الیگیشنز بھی تھے اور جھوٹا پروپیگنڈا بھی ان کے خلاف کیا گیا تھا اور ان کو جس طریقے سے ان کے خلاف ایک سازش چلائی گئی تھی وہ بھی ساری دنیا جانتی ہے لیکن اس کے باوجود کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ غیر قانونی بھرتیاں کرے اب جب اس کے اوپر انکوائری شروع ہوتی ہے جو نیب کی طرف سے اور نیب نے اس کے اوپر انکوائری شروع کی تھی تو اس انکوائری کے بعد ڈاکٹر مجاہد کامران کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور جو باقی ملزمان تھے ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا عدالت کی طرف سے اور عدالت نے نیب کی طرف سے جب گرفتاری آتی ہے یہ فیزیکا ریمانڈ پہ ہوتے ہیں فیزیکا ریمانڈ کے بعد جب یہ جوڈیشا ریمانڈ پر چلے جاتے ہیں تو یہ اپنی درخواست مانتے موو کرتے ہیں اور نومبر 2018 میں ان کی درخواست مانتے لاہور ہائی کورٹ سے لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ جس کے سربراہی علی باقہ نشفی صاحب نے فرمائی تھی اس بینچ نے ان کی درخواست مانتے منظور کر لی تھی بڑی اہم باتیں اس کے اندر جو بیل پریڈیشنز تھی ان کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہمیں نظر آئی تھی اور جو ڈاکٹر مجاید کامران صاحب کے موقعات تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سنڈیکیٹ جو پنجاب انسٹی کا سنڈیکیٹ ہے اس میں لاہور ہائی کورٹ کا بھی ایک جج اس کا ممبر ہے اسی طرح صبحی اسمبلی پنجاب کے ممبر اس میں شامل ہوتا ہے تو سنڈیکیٹ ہمیشہ تقردیاں کرتا ہے اپوائنٹمنٹس کرتا ہے سنڈیکیٹ کے منظوری کے بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہو سکتی جتنی بھی اپوائنٹمنٹس کی گئیں جن لوگوں کو بھرتی کیا گیا وہ ڈاکٹر مجاید کامران یا باقی ملزمان نے غیر قانونی طور پر نہیں کیا بلکہ ان کو قانونی طور پر اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کے بعد جب ان کی زمانتیں منظور ہو جاتی ہیں ریفرنس فائل ہو جاتا ہے ریفرنس فائل ہونے کے بعد ان کے خلاف جب فردجرم اعد ہوتا ہے تو بڑی اہم ڈیولپمنٹ آتی ہے جب دوہزار انیس میں ایک نیب ترمیمی آرڈیننس آ جاتا ہے اور اس نیب ترمیمی آرڈیننس کا جہاں باقی لوگ بینیفیڈ لیتے ہیں باقی تاجر باقی بزنسمن اور باقی بیروکریٹس وہیں پہ ڈاکٹر مجاید کامران اور یہ ملزمان بھی اس کا بینیفیڈ لینا چاہتے ہیں ایسے میں وہ اپنی ایکیوٹرل کی اپلیکیشنز فائل کر دیتے ہیں ایکیوٹرل کی اپلیکیشنز اپنی پینڈنگ ہوتی ہیں کہ دوہزار انیس کا وہ نیب آرڈیننس ختم ہو جاتا ہے وہ اپنی افادیت کھو دیتا ہے حالانکہ قانون یہ ہے کہ جب جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا اس وقت جب وہ ایگزسٹ کرتا تھا تو تب ان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی جو وقلاء تھے ڈاکٹر مجاید کامران کے کہ کیونکہ انہوں نے تب اپلائی کیا تھا جب وہ ایگزسٹ کرتا تھا اس لیے ان کے اوپر اب اس کا اثر نہیں ہوگا اگر وہ اپنی ایگزسٹنس کھو گیا ہے اس کے باوجود ان کو بینیفٹ مل سکتا تھا لیکن انہوں نے درخواست واپس لے لی ہے میرا جو پوائنٹ او ویو ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس لیے درخواست واپس لی گئی ہے کیونکہ بڑی سینئر لوگوں کی ٹیم ہے ہمارے پنجاب یونسٹری لاو کالج کے پڑے ہوئے سٹوڈنٹس جو کہ ہزاروں کی تعداد میں پورے پاکستان میں اس وقت پریکٹس کر رہے ہیں اور ان سب کی جو نیک تمنائی تھی وہ ڈاکٹر مجاہد کامران کے ساتھ تھیں ڈاکٹر مجاہد کامران کی جو لیگل ٹیم ہے وہ بہت سٹرونگ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اس لیے وہ درخواست واپس لے لی گئی ہے کہ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک نیا آرڈیننس آ رہا ہے نیپ کا اور اس آرڈیننس میں پہلے آرڈیننس سے زیادہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے یا بینیفٹس دیے جا رہے ہیں بیروکریسی کو اور اب اس نئے آرڈیننس کے آنے کے بعد اگر ڈاکٹر مجاہد کامران کو یہ لگے گا کہ اس کے اندر ان کو زیادہ بینیفٹ ہے تو وہ ایک نئی درخواست ایکیوٹل کی دے دیں گے اور وہ اس کا بینیفٹ لینا چاہیں گے شاید ان کو یہ لگا ہے کہ جو پہلا نیپ آرڈیننس ترمیمی بل تھا 2019 اس کے اندر ان کو بہت زیادہ سکیور نہیں کیا گیا تھا یا ان کو بہت زیادہ بینیفٹ نہیں ملنے والا تھا اس لیے انہوں نے اپنی جو رائیڈ تھا ایکیوٹل کی اپلیکیشن کا اس کو زیادہ نہیں ہونے دیا اس کو واپس لے لیا ہے اب وہ یہ چاہیں گے کہ جو نیا آرڈیننس آ رہا ہے اس آرڈیننس کے تحت اگر ان کو زیادہ ان کو پریبلیجز ملیں گی یا ان کو زیادہ اس میں بینیفٹ نظر آئے گا تو وہ نیا سرے سے اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا کیس بہت سٹرونگ ہے اور اس کیس میں ان کو ایکیوٹل ہو سکتا ہے فائنل کنکلوجن کے بعد اس لیے وہ جو اپنی اپلیکیشن تھی وہ انہوں نے واپس لے لی تھی جو باقی ملزمان تھی ان کے اپلیکیشنز ابھی پینڈنگ ہیں اور چار جون کے لیے عدالت نے فائنل آرگومنٹس کے لیے طلب کیا ہوا ہے اور اب عدالت اس کو دیکھے گی کہ کیا ان لوگوں کو کیونکہ انہوں نے بھی نئے بارڈیننس دوزار انیس کے تحت اپلائی کیا تھا اب عدالت دیکھے گی کہ کیا ان کو ریلیف دیا جانا چاہیے یا نہیں دیا جانا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف لوگوں نے پہلے ریلیف لیا ہے اس کے اوپر اب کیا پجاب ایونسٹری کے جو سینئر ڈاکٹرز ہیں جو سینئر پروفیسرز ہیں کیا وہ ریلیف لے پاتے ہیں یا نہیں لے پاتے اب چار جون کو اس کے اوپر ہم جو بھی مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو بھی عدالت اس کے اوپر کاروائی کرتی ہے ہم آپ کو اگاہ کریں گے اور ڈاکٹر مجاہد کامران صاحب اپنی جو مزید اس کے اوپر اپنی ڈیفنس لیتے ہیں یا کوئی نئی اپلیکیشن لے کے آتے ہیں جو بھی اس کے اوپر جو مزید ڈیولپمنٹ لے کے آتے ہیں اگر کوئی نئی درخواہ یعنی گراؤنڈ لے کے آتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی اگہ کریں گے بہت شکریہ